بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا حسین ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے اور سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی محبت چاہت حلوس کا بہت شکریہ جو کہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ بہت مشکور اور ممنون ہوں اور دوسری طرف جناب آج میں نہ سوچا گیا کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی فاس بولنگ لائن اپ کے حوالے سے اور پاکستان کی فاس بولنگ لائن اپ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان فاس بولنگ کا سفر شروع ہوا فضل محمود مرہوم سے نائنٹین فیفٹی ٹو میں پاکستان نے فیروشاہ کوٹلا گراؤنڈ ڈلی میں روایتی اری بھارت کے ساتھ پہلا ٹیس میچ کھیلا تھا اور پاکستان ٹیم نے نائنٹین فیفٹی فور میں لندن کے لوٹس کے ڈراؤنڈ پر تاریخی گامیاں بھی حاصل کی تھی اور وہاں پاکستان ٹیم کی فتح میں قلیدی کردارتہ کیا تھا فاس بولنگ فضل محمود مرہوم صاحب نے پاکستان کے ابتدائی دنوں میں فاس بولنگ میں محمود حسین صاحب نے پاکستان کی فاس بولنگ کا بوجھ اٹھایا اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پاکستان کی فاس بولنگ کو ہر دور میں اپنے وقت کے عظیم فاس بولنگ کی خدمات حاصل رہیں دور آزر کی اگر میں بات کرتا ہوں تو پاکستان کو اس اعتبار سے خاصے اہم اور اچھے فاس بولنگ جو ہیں اس وقت کرکٹ کی دنیا میں میسر ہیں اور اگر میں پاکستان کی فاس بولنگ کے تین ہیروں کی بات کروں جن کو آپ نے تھمنیل میں دیکھا ہوگا شاہین شاہ فریدی اس کے ساتھ حارس رہوف اور نسیم شاہ یہ ہماری خوش خسمتی ہے کہ پاکستان ٹیم کے پاس بیٹرین قسم کے فاس بولنگ موجود ہیں لیکن پاکستان فاس بولنگ کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جناب پاکستان کے فٹنس مسائل اور فٹنس مسائل کی اگر میں بات کرنا چاہوں تو لاہور کلندر جس نے گزشتہ سال دو ہزار بائیس میں پاکستان سپر لیگ سیزن سیون کی ٹروفی کو لفٹ کیا بائیں ہاتھ کے ٹیس فاس بولنگ شاہین شاہ فریدی کی قیادت میں جن کے بھائی ریاض آفریدی پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیل چکے ہیں اور شاہین شاہ آفریدی بہت جلد رشتہ ازدواز میں منسلک ہونے جا رہے ہیں پاکستان کرکٹیم کے سابق ٹیسٹ کپتان بوم بوم شاہد آفریدی صاحب کی صاحبزادی کے ساتھ تو ایک کرکٹنگ فیملی میں ہی پروان چڑھے اپنے پیدائی دن گزارے شاہین شاہ آفریدی نے پاکستان کے لیے آئی سی سی انڈر نائنٹین کرکٹ وارڈ کپ کھیلے اور اب یہ جو کرکٹنگ فیملی ہے وہ اس تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے جا رہے ہیں پھر شاہین شاہ آفریدی جو ہیں وہ دس نمبر کی شرط ویئر کرتے ہیں اور جس طرح وہ آؤٹ کرنے کے بعد اپنا سٹائل بناتے ہیں وہ جنب لیگیسی کو لے کر چلنا ہے بوم بوم شاہد آفریدی کی لیکن ایک چیز جو ان کو شاہین شاہ آفریدی صاحب کو شاہد آفریدی صاحب سے سیکھنی ہوگی وہ یہ کہ دو ہزار سولہ تک انیس سو چھانوے سے پاکستان کے لیے بینول اپامی کرکٹ کیلے لیکن شاہد آفریدی بیس سال کے بینول اپامی کرکٹ کریئر میں پاکستان کے لیے ون ڈے ٹیسٹ ٹی ٹوئنٹی اور دنیا کی مختلف لیگز میں جلوہ کر ہوئے لیکن انہوں نے فٹنس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا چلے مان لیتے ہیں شاہد آفریدی ایک سپینر تھے شاہین شاہ آفریدی ایک فاسٹ پولر ہے اس معاملے میں شاہین شاہ آفریدی کو بہت سنجیدگی کا مظاہر کرنا ہوگا اطلاعات آ رہی تھی کہ کیونکہ پاکستان سوپر لیگ سے پہلے پاکستان کی کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے مصروفیات نہیں ہے مہت پریکٹس نہیں مل سکے گی تو سوچ بیچاری ہے ہی تھی سوچ ہے ہی تھی کہ بنگلہ دیش پریمیر لیگ 2022 میں ملون کرکٹ گراؤنڈ میں آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے فائنل میں انگلینڈ کے خلاف انفٹ ہو گئے تھے اور کرکٹ مقابلوں سے پھر وہ دور ہوئے انگلینڈ کے خلاف ٹیس سیریز نہیں کھے لے نیوزرینڈ کے خلاف ٹیس سیریز نہیں کھے لے نیوزرینڈ کے خلاف ونڈے سیریز نہیں کھے لے اور ان کی واپسی جو ہے پاکستان سوپر لیگ سیزن اے ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی درو میں لاہور کلندر کے کپتان کی ایسیت سے ہوگی اور اس سے پہلے وہ انگلہ دش پیمیر لیگ میں جا کر کچھ بول ڈالیں گے اور وہاں پر کچھ دو تین میچ کر کر میچ پریکٹس حاصل کریں گے لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی ہی اس نوٹ فولی فٹ اور اب اطلاعاتی ہیں کہ وہ اپنے ری ہاب کو کنٹینیو کریں گے ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں اور اس کے بعد یہ تیہ ہوگا کہ وہ پاکسن سوپر لیگ سیزن ایٹ ٹو تھا ہون ٹوئنٹی ترو میں لاہور کلندر کو لیڈ کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں ابھی وقت ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے اور شاہین شاہ آفریدی کے جو گھٹنے کا مسئلہ ہے وہ ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے گھٹنے کا ایشو اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اتنا آسان ہے نہیں اور جب پچھلے سال لے کر آئی تھے ہم شاہین شاہ آفریدی کو انجری کے بعد جولائی میں ان کو ٹیسٹ میچ میں اگینس ٹیلانکا انجری ہوئی تھی فیلنگ کرتے ہوئے اور پھر وہ ایشیا کپ نہیں کھیلے نیدرلینڈ میں نہیں کھیلے لیکن ٹیم کے ساتھ وہ ضرور ہے اور رمیز حسن راجے جو پاکسن کے سابق چیئر میں نے انہوں نے کہا کہ ہم نے جلدی کی شاہین شاہ آفریدی کو میدان میں ڈالنے کے حوالے سے اور اگر آپ کو یاد ہو آئی سی سی ورل ٹی ٹوئنٹی کا فائنل جو کہ میلبن میں ہو رہا تھا اور نہیں آخری اوور کرا پائے تھے شاہین شاہ آفریدی اور پاکسن کو اس کی کاست پر کرنی پڑی تھی اور بین سٹوک نے جو ہے وہ انگلینڈ کی نئیہ پار کرا دی تھی انگلینڈ کی ٹیم کو کنارے پر لگا دیا تھا ان کو فتح دلا دی تھی اگر شاہین شاہ آفریدی وہاں بال ڈالنے کے لئے دستیاب ہوتے تو شاہد معاملات قدر مختلف ہوتا اور پھر اس کے بعد شاہین شاہ آفریدی کے پہلے تو جو فٹنس کے معاملات ہیں وہی صحیح طور پر ہانڈل نہیں ہوئے اور اس کی کوسٹ ہم کو خاصی پیک کرنی پڑ رہی ہے اور آدھا سال گزر گیا آئے اور انٹرناشنل کرکٹ میں شاہین واپس بھی آئے لیکن فیلحال ان کے معاملات جو ہیں وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں آئی تنک کہ اب نجم عزیز سیٹی صاحب آئے ہیں اور ان کا جو کرکٹ بورڈ ہے اس کو اس حوالے سے خاصی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور صرف کرکٹ بورڈ نہیں شاہین شاہ آفریدی کے خیر خواب بہت سارے ہیں ان کے بھائی خود پاکستان کے لئے ٹیسٹ کرکٹ کھیلے ہیں ایک آل لاؤنڈر کی ایسی ایس سے فاسٹ بولر کی ایسی ایس سے پھر پاکستان کرکٹ کا ایک بڑھا نام شاہین آفریدی صاحب اور وہ بھی کریئر کے آخر میں جب پاکستان سوپا لی کھیل رہے تھے ان کو بھی کچھ نئی پرابلم ہوئی تو میرا خیال یہ ہے کہ اب شاہین شاہ آفریدی کو اس احتبار سے اس معاملے کو جو ہے وہ صحیح طور پر ہانگل کرنا چاہیے صحیح طور پر ٹیکل کرنا چاہیے تاکہ ان کا کریئر جو ہے وہ لنگر آن ہو سکے اور ان کو جو ہے پراپر اور دیفنیٹلی وہ کرا بھی رہے ہوں گے اور ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے کہ جو انگلینڈ کے فاسٹ بولر ہیں جو فرا آرچر ان کو بھی انجری ہوئی تھی اور وہ کافی اٹھ سے انٹرناشنل کرکٹ سے دور رہے اور پھر انہوں نے کوئی دن پہلے سوشل میڈیا پر اپنی ایک پکچر شیئر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ کرکٹ کے چیلنجز بہت ہیں بہت ساری لیگز ہو رہے ہیں اور وہ کھلاڑی جو میرے لوپامی کرکٹ کیل رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب وہ آپ نے کو ڈٹیچ کر سکیں اور پک این چوز کریں کرکٹ کے اندر شاہین شاہفریدی پاکستان کرکٹ کا ساسا ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے تھنگ ٹینک کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا اور بہت سنجیدہ ماملہ ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کیونکہ شاہین شاہفریدی کوئی ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بول نہیں ڈالتے لیکن کرکٹ کی دنیا میں ان کا ایک نام ہے مقام ہے پہچان ہے اور انہوں نے حالی عرصے میں پاکستان کے لیے جو بھی کرکٹ کھیلیے چاہے وہ ٹیسٹ ہو چاہے ون ڈے ہو چاہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہو انہوں نے اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیا ہے اور اپنے کریئر کے ابتدائی دنوں میں ان کو اس طرح کی انجری کا سامنا رہا ہے تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کرکٹ کی فانس بولنگ میں بینک بون ہے شاہین شاہفریدی تو دیفنیٹلی کیونکہ یہ ورلڈ کپ کا سال ہے بھارت میں سال کے آخر میں ورلڈ کپ ہونا ہے ہم کو سوچ ویچار کرنا ہوگی اور ہم کو اس اعتبار سے پلان کرنا ہوگا کہ شاہین شاہ آفریدی جیسے اساسے کو ہیرے کو ہم کو کس طرح استعمال کرنا ہے کس طرح لے کر چلنا ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے بھی ہم کو کوئی میکنزم بنانا چاہیے کہ شاہین شاہ آفریدی وہ سارے میچ نہیں کھیلیں وقت کی ضرورت بھی آئی ہے اور شاہین شاہ آفریدی کے اوپر اتنا لوڈ نہیں ڈالنا چاہیے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر شاہین شاہ آفریدی آرام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ دیسپریٹ ہوں گے انٹرناشنل کرکٹ میں واپس آنے کے لیے لیکن یہ ان کے کریئر کا سوال نہیں ہے یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت بڑا سوال ہے کیونکہ پاکستان کی فاس بولنگ کی وہ جان ہے پہچان ہے قوت ہے اور ان کو ہم کو اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمارا وقت ویسے ہی ضائع ہو گیا ہے اور صحیح معنوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے فٹنس کے جو معاملات ہیں جو مسائل ہیں اس کو صحیح دور پر ہنڈل نہیں کیا گیا خود شاہید خان آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس بات کا خلاصہ کر چکے ہیں ٹرکٹ بورٹ جو ہے پھر اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کے پیچھے چھپتا ہوا ماضی میں دکھائی دیا انہوں نے شاہید آفریدی کی بات پر جو ہے وہ ری بٹل نہیں دیا تو یہ وہ معاملات ہیں جن کو سنجیدگی کے ساتھ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ شاہید شاہ آفریدی پاکستان کرکٹ کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور فاس بولرز کو انجری کا سامنا رہا ہے اور ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال جو ہے وہ کرکٹ آسٹیلیا کے ہے میچل سٹاک کی شکل میں جن کو کرکٹ آسٹیلیا بہت کم مثال ملتی ہے ان کو آئی پی ایل جیسے بڑے ایونٹ سے انہوں نے روکے رکھا اور پھر اس کے بعد اگر میں بات کرتا ہوں ہمارے پڑوسی مدھارت کی جس پریت بھونڈرہ کی مثال آپ کے سامنے ہے جو جناب انفٹ ہوئے بھوینش فر کمار انفٹ ہوئے تو فاس بولرز کے لیے یہ مسائل ہیں تو میں تو صرف اپنے شاہید شاہ آفریدی کی بات کروں گا اور ان کی اڑان ان کی رفتار ہمارے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہے تو اب ملے لگتا ہے کہ میری بات سے اتفاق کریں گے اور شاہی شاہ فریدی جیسے کی راڑی جو ہیں وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو دیکھ بھال کر استعمال کرنا ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یا ایو سینی آپ سے اجازت چاہے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا پاکستان زندہ بات اور آپ کے ساتھ ہماری یہ تعلق یوں ہوئی بڑے گا